بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الى اللہ صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی جل امین المتین المعین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالتَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیزانِ ملتِ اسلامیان آئیے سب سے پہلے ہم مراب مل کر دنیا کے سب سے حسین گمبت گمبتِ خزرہ میں عراق فرمانے والے آقا حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخار ہم غریبوں کے غمگسار نائبِ پروردگار حضور الشہنشاہِ مدینہ سرورِ قلب و جگر و سینہ فیضِ گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا ان کی محقنِ دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محقنِ دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے پسا دیئے ہیں یعنی جنابِ احمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ آلیہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سجدنا و مولانا محمد و بارک و سلی صلو علیہ صلات و سلامنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج کی یہ پاکیزہ تقییب جس میں امراب حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں یہ محفلِ مقدسہ بالخصوص جشنِ شبِ برات اور اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے علماءِ اہلِ سنت کی سرپرستی میں انعقاد پذیر کی گئی ہے ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنہ خانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نا تو منقبت کے شاعر سماعت کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اشاءاللہ مجھ سے پیشتر بلگلے باغ مدینہ ہندلی میں چمن رسالت چناب قاری معین الدین صاحب قبلہ میری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خیراج پیش کر رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جسم ہمارا پالی میں ہے لیکن دل مدینہ میں ہے عالمِ تصور میں بندہ اپنے آپ کو مدینہ میں محسوس کر رہا تھا اور ہو کیوں نہ ایک شاعر نے کہا تھا ہر طرف بادِ بہاری ہے مدینہ چلیے ہر طرف بادِ بہاری ہے مدینہ چلیے فیضِ سرکار بھی جاری ہے مدینہ چلیے اور ایک تصور بھی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا ارے کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلیے تو ماشاءاللہ جب ناک دل سے پڑی جاتی ہے تو پھر بندہ عالمِ تصور میں مدینہ پہنچ جاتا ہے مولا کریم ہمیں سچے دل سے آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خیر ہماری نگاؤں کے سامنے سے شبِ براد کی وہ مقدس گھڑی رخصت ہوئی یہ واہ مبارکہ جس کی عظمتوں سے جس کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں جس کے بارے میں اگر یوں کہا جائے تو میرا کہنا بلکل درست ہوگا کہ یہ ماہ مبارکہ میری آقا کا مہینہ ہے اس لیے کہ میری آقا نے ارشاد فرمایا لوگو رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے ہم اس جملے سے اس مہینے کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیب نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شابان الشہری شابان میرا مہینہ ہے جسے آمینہ کا لال اپنا کہہ دے ہوئے پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اس کے مقاب اور مرتبے کا عالم اپنا کہہ دے ہوئے تو یہ ماہ مبارکہ شابان معظم جس کی عظمتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیات کر رہے ہیں کچھ دن بچے ہوئے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے یاد رکھئے گا پیارو شابان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے اب معائشہ صدیقہ جی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ شابان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اس مہینے کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشاد فرمایا لوگوں ماہ شابان کی عظمتیں دوسرے مہینوں پر ایسے ہیں جیسے میری عظمتیں تمام نبیوں پر ہیں مزید آمیلہ کے لال نے ایک رشاد فرمایا اور ماہ رمضان کی عظمتیں اس کی فضیلتیں اس کا مقاب اور اس کا مرتبہ دوسرے مہینوں پر ایسے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاد اس کے بندوں پر ہے تو یہ ماہ شابان کی عظمتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی آج پیارو ہم نے نہ ماہ رجب کی قدر کی نہ ماہ شابان کی قدر کی نہ ماہ رجب کی قدر کی یاد رکھنا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی نعمت سے نوازہ ہے پینے کی نعمت سے نوازہ ہے سونے کی نعمت سے نوازہ ہے سانس نینے کی نعمت سے نوازہ ہے اسی جگہ رجب کا مہینہ ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے شابان کا مہینہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یار کتنی بڑی نعمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاة والسلام کا امتی تقریباً چار سو سال تک ایک پتھر میں بند ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جب موسیٰ حضرت عیسیٰ روحنہ علیہ السلام اس پتھر کو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پھٹنے کے حوالے سے پتھر پھٹتا ہے بزرگ نمودار ہوتے ہیں ایک طرف درست لگا ہوتا ہے دوسری طرف پانی کی نہر چاری ہوتی ہے مولا کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں بارِ الہا یہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے نہ اسے کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے نہ بیوی بچوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے ہر وقت تیری تسبیح بلند کرتا ہے تیری بزرگی بیان کرتا ہے بارِ الہا اس سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا جو تقریباً چار سو سال سے اس پتھر میں بند ہو کر تیرا سکر کر رہا ہے تیری عبادت کر رہا ہے میرے کریم کا ارشاد ہوا عیسیٰ روحنہ ہاں ہاں تمہارے بعد ہمارا آخری نبی تشریف لانے والا ہے آخری پیغمبر تشریف لانے والا ہے جس کو ہم امت عطا کریں گے اور اس امت کی شان یہ ہوگی کہ اس امت میں ہم ایک مئنہ عطا کریں گے جس مئنے کا نام شابان ہوگا اور اس مائے مبارکہ میں ایک رات ایسی آئے گی اگر اس رات ہمارے محبوب کا امتی ہماری نزا کے لیے دو رکات نفر عطا کر لے گا ہم اسے سواب چار سو سال کی عبادت کا عطا فرما دیں گے کیسی عظیم نعمت ہے ماہ شابان کیسی عظیم نعمت ہے ماہ رمضان کیسی عظیم نعمت ہے ماہ رجب لیکن اللہ کی پناہ جس طرح ہم نے اور نعمتوں کی ناشکری کی اسی طریقے سے ہم نے ان نعمتوں کی بھی ناشکری کی ہونا تو یہ چاہیے بندہ ان لاتوں کے اندر بارگاہ خدا میں آ کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑ آئے آنسو بخائے اپنے گناہوں کے حوالے سے مافی مانگے کاروبار کے حوالے سے بندہ پریشان ہے کیوں تو وکیلوں کے پاس چاہ کر کے در بدر بھٹکتا ہے آجہ کریم کی بارگاہ میں یہ ان مقدس راتوں کی شان ہے میرے مصطفی انشاد فرماتے ہیں ان راتوں میں رحمت خدا بندی آسمانی زمین کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور انشاد ہوتا ہے اے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں اے کوئی میرا بندہ جو مال کے حوالے سے پریشان ہو میری بارگاہ میں آئے میں اسے مال عطا کر دوں اے کوئی میرا بندہ جو اولاد کا طلبگار ہو میری بارگاہ میں آئے میں اسے اولاد عطا کر دوں اے کوئی میری بارگاہ میں میری رحمتوں کا متلاشی میری مخفیلتوں تختلف کرنے والا میری بارگاہ میں آئے تو صحیح اسے سب کچھ اتھا کر دیا جائے لیکن اللہ وقت پر ہوتا کیا ہے پندہ عشاءی نماز کے بعد پندرہ بیس منٹ آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ مسجد میں جاتا ہے ابھی مسجد میں گئے ہوئے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹہ گزرا ہے پھر باہر نکلنے لگتا ہے ہم نے پوچھا ہوا کیا حضرت کیا بتائے بس پانچ منٹ باہر جانے دیجئے چائے پی کر کے آتا ہو پوری زندگی چائے پیتا رہا شب قدر میں بھی تجھے چائے یاد آتی ہے شب برات میں بھی تجھے چائے کی تمنہ رہتی ہے آج کی راہ تجھے چائے کا جام نہیں محبتِ خدا محبتِ رسول کا جام پینا ہے ریاض رکھنا یہ وہ چام ہے جسے مل جاتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے لیکن لوئے محفوظ میں چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا جڑتا ہے یہ چام جسے مل جاتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ زمین پر رہتا ہے لیکن قبروں کے اندر کے حالات کو معلوم کر لیتا ہے یہ چام جسے مل جاتا ہے پھر وہ مقام اور وہ مردوہ اسے اتا جیا جاتا ہے کہ اگر کسی پند نظر ڈال دے تو پندہ پندہ نہ رہے تو پندہ نواز پندہ ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علمائے اہل سنت وہاں سبحان اللہ ان مقدس راتوں کی بھی ہم نے پیار و قدر نہیں کی گھنٹہ پر ہوا نہیں چائے پینے دیں اور چائے بھی کتنی دیر پیتا ہے کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ دیں چائے میں لگائے گا اے گھنٹہ تو چائے بینے میں لگا دے گا اور پھر اس کے بعد کہے گا تھوڑا اور آگے چل کیا ہے تھوڑا اور آگے چلے گا تو دیکھے گا یار یہاں پر تو کچوری بھی نکل رہی ہے سموسہ بھی نکل رہا ہے حالانکہ پورا دن ہو گیا حلوہ کھاتا رہا پوری کھاتا رہا کھیر پیتا رہا اب بھی تیرا پیٹ نہ بھرا رات کو پھٹو نکلا ہے گشت کرنے کے لیے کھانے کے لیے نادان تو کہاں زندگی گزار رہا ہے آنا رب کی بارگاہ میں رحمت خدا تجھے پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے نادان کی بازار میں جاتا ہے تیری کامیابی کا راز بازار میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہے آجا آج کی رات بڑی عقیدتوں کی رات ہے بڑی محبتوں کی رات ہے بڑے نصیبے کی رات ہے اور یاد رکھ رہی آمینہ کے لال کا صدقہ ہے کہ رب کریم نے ان مقدس راتوں سے ہمیں نوازا ہے میرا کریم ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ آج اگر میں آپ سے پوچھوں ایک معافلے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے تو جواب ملے گا حضرت آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو کیا نفذوں میں ماں بیٹی کی محبت کو بیان کیا جا سکتا ہے کوئی نفذوں میں ماں بیٹی کی محبت کو بیان نہیں کر سکتا یار جب تو ایک ماں اور بیٹے کی محبت کو بیان نہیں کر سکتا تو وہ کریم اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ اسی سال تک یا سنم یا سنم کہتا ہے اسی سال کے ماں ایک مرتبہ زبان سے نکل جاتا ہے یا سمد یا سمد پوراً رحمتِ خدا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے انشاد ہوتا ہے لبائک عبدی میرے بندے بول تو کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا بارگاہِ خدا میں عرضی لگائی جاتی ہے مونہ اسی ساتھ تک تیری نافرمانی کرتا رہا آج اس نے تجھے ایک بار پکارا تیری بارگاہ سے اسے جواب مل گیا انشادِ خدا بندی ہوا اگر آگ میری بارگاہ سے اسے جواب نہ ملتا تو میری بارگاہ کے علاوہ پھر کس بارگاہ میں جاتا جہاں اس کی پکار کو سنا جاتا اس کی فریاد کو سنا جاتا تو میرا کریم ہم سے اتنی محبتیں کرتا ہے اور پیاروں آج دنیا کا دستور دیکھو نا اگر بندہ کسی کی دکان پر کام کرے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کا صد دو دھپڑ لگاتا ہے اور دکان سے نکال دیتا ہے کہتا ہے خبردار کبھی زندگی میں پرک کر کے دکان کی طرح مت ہلا کوئی کسی کے گودام میں کام کرے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے کان پکڑ کر کے باہر نکال جائے نکل یہاں سے پلٹ کر کے کبھی اس گلی میں بھی متانا یہ دنیا والے ہیں لیکن آؤ اب اپنے رب کی محبتوں کو دیکھو جب سے غوش سمالہ ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک اپنے کریم کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہے ہیں کبھی نمازِ فجر چھوڑ کر کے نافرمانی کی کبھی نمازِ زہر کو ترک کر کے نافرمانی کی کبھی کھیل کوت کے چکر میں نمازِ اصل کو ترک کر کے نافرمانی کی آئی پیل کے چکر میں نمازِ مغرب نمازِ عشاء کو چھوڑا عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر دوستوں کی محفیلوں میں بیپے چھوٹ مولتے رہے غیبت کرتے رہے جغلیا کرتے رہے لیکن اللہ اکبر دیکھونا آج تک ہم نے اس کریم کی نافرمانی پر نافرمانی کی لیکن مجھے بتاؤ کیا اس کی بارگاہ سے کبھی یہ ارشاد ہوا نکل جاؤ میری بارگاہ سے پلٹ کر کے نہ آنا کبھی آ کر کے اپنا مو نہ دکھانا بلکہ کبھی میرے کریم نے یہ نہ کہا ہر بار اس کا ارشاد ہوتا ہے تیس تال کی تیری عمر ہو گئی گناہ کرتے کرتے دوبو ایلاللہ آجا بندے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لے تیرا کریم تجھے معاف کر دے گا چالیس سال کی عمر ہو گئی اب تیری زندگی بچی ہی کیا ہے ففر روح ایلاللہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جا بندے آ کر کے اپنی آگ سے ایک آنسو گرا دے وہ کریم تجھ پر تیری ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے آ کر کے بکار تو صحیح وہ تجھے معاف کر دے گا یہ میرے کریم کی شانِ کریمی ہے یہ بندوں سے محبت کا عالم ہے ہاں ہاں یہ محبت ہی تو ہے بندے تو ویسے میری بارگاہ میں نہیں آتا چمہ چمہ کو آتا ہے آ میں نے تجھے شبے میں عراض دے دی آ کر کے شبے میں عراض میں میری عبادت کر لے میں تجھے بخش دوں گا اب بھی نہیں آیا آ میرے بندے میں نے تجھے شبے پر آتے دی آ جا اس رات میں اس میں تو میں سب کو بخش دیتا ہوں اور میری بخشش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ قبیل اے پنو قلب کی پکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہوں آ تو صحیح میرے بندے اب بھی نہیں آسکتا ماہ رمضان آ گیا اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے بندہ ایک نیکی کرے رب کریم اسے ساتھ لے کیوں کا سواب عطا کرتا ہے اس رات میں آ جا میں نے تجھے شبے قدر دے دی کہ شبے قدر کی عظمتوں کا عالم یہ ہے بِنَّا عَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَسَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِدْنِ رَبِّ اِمِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامُ الْحِيَ حَدَّى مَتَلْعِ الْقَدْرِ آجا میرے بندے تو دنیا والوں کے پاس گیا رونے کے لیے فیک مانگنے کے لیے گرگراتا رہا کوئی تیری طرح متوجہ ہونے کے لیے قیام نہیں آجا میری بارگا میں شبے قدر میں آئے گا وہ اجازتہ کروں گا کہ تیری سیارت کے لیے فارشتوں کے سجد جبرائیل کو بھیجوں گا اور فارشتوں کو بھیجوں گا دلپی ٹیگر کے بھیجوں گا جب تک شبہ نہ ہو جائے اس وقت تک تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علمائے اہل سنت آہ تو صحیح میرے بندے آہ تو صحیح ہم نے کبھی محبت خدا کو سمجھا ہی نہیں دوستو ایک لڑکی ہمارے ساتھ کولج میں پڑتی ہے اسکول میں پڑتی ہے مہینہ بر ہمارا اس کے ساتھ رہنا ہوا حال یہ ہے صبح ہو تو اس کا تصور شام ہو تو اس کا تصور دو پہر ہو تو اس کا تصور لوگوں نے کافی سمجھایا کیوں کسی کے چکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے دنیا بے وفا ہے بے وفا اپنی زندگی برباد مت کر تو جاراب کی جانب سے جواب ملتا ہے تجھے کیا پتا اس کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں ایک مہینہ ہو گیا مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے میرے بغیر کھاتی نہیں میرے بغیر پیتی نہیں تجھے کیا پتا تجھے کیا پتا جو کولج میں اپنی ماں کی پیٹ کے پیچھے تیرے ساتھ رنگ ریلیا منع سکتی ہے اور ماں باپ سے خدداری کر سکتی ہے اپنے گھر پر تیرے ساتھ رنگ رہتے ہو گئے تجھے کیا پتا تو انہیں تو اس کی زبان کے جملوں کو سنا تجھے کیا پتا ایک مہینے جس نے تمہارے ساتھ وقت بزارا اس کے لئے اتنی محبت دیں سوچ تو صحیح اس کریم کے کتنے حسانات ہیں ہماری اوقات کیا بھی پانی کے ایک ناپاک قطرہ پانی کے ایک ناپاک قطرہ جو کسی کے جسم پر لگ جائے بندہ فوراً اسے دور کرے یہ ہماری حیثیت تھی لیکن کریم نے اس پانی کے ناپاک قطرے کو وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا وَلَقَدْ قَرْمْنَا پَنی آدم کا تاج ہمیں پہنایا اور یہی پر بس نہیں کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے لیکن کنتم خیرہ امتی مخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وَطَنْ هَوْنَا عَلِن مُنْكَرْوَدُ مِنُونَ بِاللَّا کہ کر کے ہماری تاریخ کسی دنیا والے نے نہیں دنیا کو پیدا کرنے والے خالق نے فرمائی وہ شاد اور وہ اعجاز میرے مولا نے تک ہوا ہماری حیثیت کیا تھی پانی کا ایک ناپاک قطرہ لیکن پیاروں اس پانی کے ناپاک قطرے کو میرے مولا نے ماں کے شکم میں جگہ دی وہ قطرہ خون بنا خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا پھر اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے کریم نے ایسی خوبصورتی عطا کی ایسی خوبصورتی عطا کی دنیا دیکھتی ہے تو دیکھ کر کے حیران گہ جاتی ہے ماں کے شکم میں ہم رہے تقریباً نو مہینہ ماں کے شکم میں اس رم نے ہمارے لیے ہوا کا انتظام کیا کھانے کا انتظام کیا پانی کا انتظام کیا دیکھونا دوستو یہیں پر بس نہیں پھر اس کے بعد ہم ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے ہمارا بچپن گزرا ہماری جوانی گزری ہمارا پوڑا پا گزرا ایک اخساس ہمارے لیے قیمتی اس رب کریم نے ہمیں ساس دیا اس رب کریم نے رات کو آرام کے لیے بنایا دن کو کمانے کے لیے اور رسک تلاش کرنے کے لیے بنایا یہ ساری نعمتیں یہ ساری رحمتیں یہ ساری محبتیں اس کی لیکن کبھی ہمیں خیال نہ آیا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس کی بارکہ کی طرح متوجہ کرنے کی کوشش نہ کی آؤں میں تمہیں بتاتا ہوا چلو رب کریم اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے گنز الامال کے گریوائے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ انشاءت فرماتے ہیں آقا نے انشاءت فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی کسرت عطا کی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر مال کی کسرت ہوتی ہے پھر بندہ گناہوں کی طرف جانے لگ جاتا ہے جہاں پر مال کی زیادتی ہوتی ہے پھر انسان اپنے آپ کو یاشیوں کی نظر کر دیتا ہے اللہ ما شاء اللہ اگر بندہ اپنے آپ کو بچا سکے شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارے کچھ لوگ اچھے میں ہوتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے جہاں مال کی فراوانی رہتی ہے وہ آپ پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں رب کریم نے اس بندے کو مال عطا کیا ہوتا یہ تھا اس کے پاس مال تھا وہ ایاشیوں میں زندگی گزارتا تھا مال کی بنیاد پر پانچ لوگ دائے طرف پانچ لوگ بائے طرف پانچ لوگ اس کے آگے پانچ لوگ اس کے پیچھے اس طریقے سے وہ چلا کرتا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا جو رب ڈھیل دینا جانتا ہے وہ پکڑنا بھی جانتا ہے اور اس کی پکڑ کا عالم یہ ہے تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو فراوان کو تریاں میں ڈبو کر کے مارتا ہے اور مصر کے میوسیم میں اسے عبرت کے لیے رخوا دیا جاتا ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے نہ مرود کو نگڑے مچر کے ذریعے حلاق کروایا جاتا ہے وہ پھول گیا تھا میرے کریم نے اسے پکڑا اور ایسا پکڑا کے مال بھی چلا گیا اور ناد بھی چلی گئی بیوی بھی اس سے دور ہو گئی آگے پیچھے گومنے والے سارے دوست اس سے الگ ہو گئے اس لیے کہ وہ اس سے نہیں اس کے مال سے پیار کرتے تھے اس سے نہیں اس کے مال سے پیار کرتے تھے خیر چلے گئے سب اس سے دور رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹا تھا لیٹے لیٹے دل کہنے لگا یار ایک ٹائم وہ تھا سب میرے پاس تھے کوئی آگے تھا کوئی پیچھے کوئی دائے کوئی بائیں ہاتھ سب مجھ سے چلے گئے دور ہو گئے کس کے پاس جاؤ یار کس کے پاس جا کر کہ ہاتھ فیلاؤں کون مجھے دے گا سب جگہ جا کر کیا گیا کوئی میری فریاد کو سننے والا نہیں دل نے کانادال سب کے پاس جا کر کیا گیا چل اپنے رب کی بارگاہ بیچا اس بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ ہی میری جہاں پر فریاد کو سنا جائے فریاد رکھنا دوستو کیسی بارگاہ تو اے میلے کے گھر پر جائے گا دروازے پر لکھا رہے گا جناب سے ملنے کا ٹائم دس بجے سے بارہ بجے تک اور شام کو پانچ بجے سے سات بجے تک سیم کے گھر پر جائے گا لکھا رہے گا اگر ملاقات کرنی ہے ہفتے میں دو دن اتوار کو اور پیر کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک بڑے عہدے دار کے گھر پر جائے گا لکھا رہے گا ملاقات کا ٹائم یارہ سے بارہ تک شام کو چار سے پانچ تک ایمانداری سے بتانا پالی میں اتنی مسجدیں ہیں کس مسجد پر لکھا ہے اس بارگاہ میں آنا ہے تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک آنا ہے الحمدللہ کائنات میں ایک ہی بارگاہ ہے رات میں آئے فریاد سن لی جائے دن کے اجالے میں آئے فریاد سن لی جائے صبح کے سویرے آئے فریاد سن لی جائے شام کے عمیرے آئے تیری فریاد کو سن لی جائے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ دل کہنے لگا ایک ہی دو درہے جہاں جا کر کے دکھڑا سنایا جائے چلو وہی چلتا ہوں آیا مسجد میں آ کر کے رونے لگا یاد رکھنا میرے اللہ کو رونا بڑا پسند ہے بڑا پسند آتا ہے میرے قریب کو رونا کوئی ہو تو صحیح اس کی بارگاہ میں رونے والا آج ہم اپنے آنسو کو بتانے کس کس کی محبت میں بہاتے رہتے لیکن پیارے اگر آنسو بہانے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں بس بہائے جائے جو تیرا آنسو اللہ اس کے رسول کی محبت میں بہے گا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو آنسو اٹھندا کرتا ہوں یہ شاد اللہ تعالیٰ نے اس امت کی آنسووں کو عطا فرمائی ہے خیر مسجد میں گیا رونے لگا بارِ الہاں معاف کر دے پتا نہیں کہاں چلا گیا تھا میرے کریم نے کہا فرشتو یہ جو جو مانگتا ہے اسے سب کچھ عطا کر دو فرشتے ارز کرتے مولا یہ تیرے خوف سے نہیں آیا یہ تو حالات سے مجبور ہو کے آیا ہے مولا یہ تیرے در سے نہیں آیا حالات سے مجبور ہو کر کے آیا ہے میرے کریم نے فرمایا ہاں فرشتو مجھے بھی پتا ہے یہ در سے نہیں حالات سے مجبور ہو کر کے آیا اور انی عالم مالات عالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ابھی اسے دوں گا پھر جا کر کے گناہ کرے گا پھر جا کر کے باپ کرے گا لیکن فرشتوں آیا کسی اور کے در پر نہیں اپنے رب کے در پر دے اگر میں بھی کھالی لوڈا دو تو پھر جائے گا کہاں یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جائے حکم خدا بندی تھا حکم خدا کو با کر کے فرشتوں نے عطا کر دیا پھر گیا مان ملا جو دوست چلے گئے تھے وہ بھی آگئے یار معاف کر دے ہم بھول گئے تھے تو اسے دور نہیں ہونا تھا پھر آ کر کے اس کے آگے پیچھے گھننے لگے سب اس کے پاس ہو گئے پھر وہ گناہ کرنے لگا میرے کریم نے پھر پکڑ کی پھر رات کو بستر پر پڑا تھا یار میں نے گلتی بہت بڑی کی اب تو ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس لیے کہ ایک بار توبہ کر کے میں نے توبہ کو توڑ دیا لیکن پھر کہنے لگا اگر اس بارگاہ میں نہیں جائے گا تو پھر جائے گا ہو تو سہی دوسری بارگاہ کہ جہاں جا کر یہ دکھڑا سناوں پھر آیا میرے کریم کی بارگاہ میں اسے پھر نواز دیا گیا میرے آقا فرماتے ہیں اس نے ایسا ایک بار نہیں دو بار نہیں پانچ بار نہیں دس بار نہیں بلکہ تقریباً ایسا اس نے ستر مرتبہ کیا کتنی مرتبہ ستر مرتبہ ستر مرتبہ کیسا کریم ہے اگر بیٹا کہے پاپا مجھے پالی میں دکان لگانے کی مٹھائے گی پاپ کہے ٹھیک ہے بیٹا ایک لاکھ روپے لے جا دکان لگانے دو تین مہینے کے بعد والی صاحبہ بیٹا بتا حال چال کیا ہے دکان کیسی چل رہی ہے کچھ مت پوچھو ایک لاکھ کا مان لائے تھا پچاس ہزار کا نو سو بے ہو بند کر اسے بلکر پھر ایک مہینے کے بعد میں کہا آئے پاپا اب مجھے مٹھائے کے لیے اب چپل کی دکان لگا لی ٹھیک ہے بیٹا ایک لاکھ روپے لے جا اور اب چپل کی دکان لگا لی اس نے پھر پانی کے بازار میں چپل کی دکان لگائے دو تین مہینے کے بعد باپ آیا کہ حال اتری دکان کا کیا بتاؤں باپا ایک لاکھ کا مان لائے تھا پچاس ہزار کا نو سو گئے بند کر اسے پھر دو مہینے گزرنے کے بعد باپا ایک بار ہو رہا اب مجھے کپڑے کی دکان لگانی باپ کہے چلت ٹھیک ہے دو لاکھ روپے لے جا کپڑے کی دکان لگانی دو لاکھ روپے لے کر کے گیا اس نے دکان لگانی باپ پھر آ کر کے پوچھے بیٹا بتا حال کیا ہے دکان کا کچھ مت پوچھو دو لاکھ کا مان لائے تھا ایک لاکھ کا لوس ہو گیا باپ کہتا ایک کم بخد اسے بند کر گھر پر تو بیٹ میں کماؤں کا تو کھالا اب اگر چوٹی مرتبہ بیٹا آ کر کے کہے گا مجھے دکان لگانی ہے باپ جیپ سے پیسہ نہیں باپ ان سے چوتی نکالے گا نکل یہاں سے پرباد کر دیا محنت کی کمائی کو سائے کر دیا کب تک تیرے پیچھے اپنے مال کو پرباد کرتا رہو یار یہ باپ ہے باپ دین چانس دیے معاملہ ختم وہ کریم دیکھو جو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نبی نے کہا اس نے یہ عمل دس بیس بار نہیں ستر بار کیا ستر مرتبہ ستر مرتبہ ہر بار اسے نواز دیا گیا ہر بار اس کی جولی کو بڑھ دیا گیا اب جب ستر بار پورا ہو گیا رات تو پھر بستر پر لیٹا تھا اب اس کے پاس مال ہے بیوی بچے ہیں دوست حباب ہیں گھر بار سب کچھ ہے لیکن پھر لیٹے لیٹے دل کہتا ہے یار تو کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کیوں اپنی زندگی کو دعو پر لگا رہا ہے تو نے کتنا بڑا پاپ جا ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا توبہ توڑ دی چلتا آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں آج حالات سے مجبور ہو کر کے نہیں رب کے خوف کی بنیاد پر توبہ کر لیتے ہیں رات کو اٹھا بستر سے اٹھ کر کے میرے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے آ کر کے رونے لگا میرے کریم نے رشاعت فرمایا فرشتو دیکھو تم کہتے تھے نا مولا یہ تیرے در سے نہیں حالات سے مجبور ہو کر کے آیا ہے فرشتو آج دیکھو آج حالات سے مجبور ہو کر کے نہیں میرے خوف کی بنیاد پر آیا ہے فرشتی عرض کرتے مولا آج تک تو اسے مال دیا جاتا تھا نوازا جاتا تھا آج اسے کیا تا کیا جائے گا ارشاد خدا بندی ہوتا ہے فرشتو آج ہم اس کے درجات کو پلند کریں گے اور کل قیامت کے دل مرنے کے بعد اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ تا فرما دے گے کتنا پیار کرتا ہے کریم اسے ہو تو صحیح کوئی اس کی محبتوں کو سمجھنے والا ہو تو صحیح کوئی اس کی حقیرتوں کو سمجھنے والا تو ارض یہ کر رہا تھا پیارو شب براب شب قدر ایسی عظیم عظیم راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی شابان کے مہینے کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی تھی یہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھے یہ راتیں جن کی باتوں کی عظمتوں سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں یہ راتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھے پیاروں شب براب آپ نے گزاری خیر کس نے کیسے گزاری ہم سب اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں لیکن میں گزارش کروں گا ہماری نگاہوں کے سامنے ماہِ امزان آنے والا ہے آج تیرے گھر پر کوئی مہمان آئے اس مہمان کی تو قدر کیا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس مہمان کا استقبال کرتا ہے اس مہمان کے آنے سے پہلے اس مہمان کا سارا خیال اور سارا انتظام تو کر دیا کرتا ہے تیرے پاس میرے اللہ کی طرف سے رب کا مہمان رمضان آ رہا ہے تیری ذمہ داری بنتی ہے اس ماہِ رمضان کی قدر کی جائے اچھی طریقے سے اس ماہِ رمضان کی استقبال کیا جائے ماہِ رمضان کا استقبال ہمیں ہاتھوں میں مانا لے کر کے نہیں اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا کر کے کرنا ہوگا ماہِ رمضان کا استقبال اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنا کر کے کرنا ہوگا ماہِ رمضان کا استقبال اس ماہِ شاہبان میں کچھ نفلی روزیں رکھ کر کے کرنا ہوگا ماہِ رمضان کا استقبال رات کو اللہ کی بارگاہ میں نوافی ادا کرنے سے کرنا ہوگا ماہِ رمضان کا استقبال راتوں کو مولا کی بارگاہ میں تحجد کے لیے پیدار کر کے کرنا ہوگا ماہ رمضان کا استقبال ہمیں شان سے کرنا ہوگا بندہ بیٹھا رہے عالم تصور میں کھو جائے اور بارگاہ خدا بندی میں دعا کرے مولا وہ تیرا پاپر کب مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی شان یہ ہے بندہ ایک لے کی کرتا ہے تو سماف سانچ گناہتا کر دیتا ہے وہ مہینہ آنے والا ہے بندہ سیری کھاتا ہے تو اسے سماف عطا کرتا ہے بندہ افتاری کرتا ہے تو اس پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے مولا وہ مہینہ آنے والا ہے بندہ شام صبح سے شام تک تیری رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے اس کے موں سے جو پو پیدا ہوتی ہے وہ موں تیری بارگاہ میں مشک سے زیادہ خوشبنار رہتی ہے وہ مہینہ آنے والا ہے اس ماہ مبارکہ کا ایک اشرا رحمت کا ہوتا ہے ایک اشرا مخفرت کا ہوتا ہے ایک اشرا جان نم سے آزادی کہوتا ہے مولا وہ ماہ مبارکہ ہمیں بھی نصیب فرما افتار کی سعادتوں سے ہمیں بارمند فرما مارِ الہا سہری کی برکتوں سے ہمیں فیضی آف فرما اس لیے کہ پیاروں یہ دعا مانگنا مولا ہمیں رمضان نصیب فرما رمضان نصیب فرما یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں بلکہ بزرگوں کی سنت ہے اللہم بلغنا رمضان ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما ماہ رمضان آ رہا ہے دوستو ہمیں اس ماہ مبارکہ کی قدر کرنی ہے ماہ شعبان کے بچے ہوئے دن ان دنوں کی قدر کرنی ہے یار تقریباً آج کتنی تاریخ ہوئے شعبان کی سولہ تاریخ مسجدوں کا حال دیکھو مسجدوں کا حال دیکھو نصیب کا ہم نے صحابہ کی زندگی پڑھئے آپ نے علماء سے سنی ہوگی جب ماہ رجب آتا تھا تو صحابہ اپنے بستروں کو لپیٹ دیتے تھے بان دیتے تھے کسی نے پوچھا اے نبی کے صحابہ بات سمجھ میں نہیں آئی بستر کیوں پلٹ دیئے بستر کیوں لپیٹ دیئے جواب سنیے گا صحابہ کا کہنے لگے عبادت کرنے کا سیزر آ گیا ہے عبادت کرنے کا موسم آ گیا ہے اس لیے کہ یہ جو شعبان رجب کا مہینہ ہے اس ماہ مبارکہ میں ہمیں بیج بونا ہے اس ماہ مبارکہ میں ہمیں بیج بونا ہے اور ماہ شعبان جو آئے گا اس بوئے ہوئے بیج کو پانی دینا ہے اور ماہ رمضان میں جب کھیتی تیار ہو جائے گی تو اس پکی ہوئی کھیتی کو ہمیں کاتنا ہے یہ شان ان مہینوں کی ہے لیکن ہم نے ان مہینوں کی قدر کو نہیں جانا ہوتا کیا ہے پیاروں استغفر اللہ صدوار استغفر اللہ ہماری قوم کے پر خصوص لو جوان ان مقدس راتوں کو بوٹ کے رم بوٹ کی نظر کر دیتے ہیں ان مقدس راتوں کو گرگیٹ کی نظر کر دیا جاتا ہے ان مقدس راتوں کو پائکوں پر گھومنے کی نظر کر دیا جاتا ہے ان مقدس راتوں کو اللہ اکبر موبائل پر بھیٹ کر تین پتی اور لوڈو جیسے گیم کی نظر کر دیا جاتا ہے ان مقدس راتوں کو بندہ وارشب اور فیس بک چلانے کی نظر کر دیتا ہے یار ان راتوں میں بھی اگر تجھے یاد آیا تو فیس بک یاد آیا ان راتوں میں بھی تجھے یاد آیا تو وارشب یاد آیا آج کی رات تو کم سے کم سارے تعلق توڑ دیتا آج کی رات تو اپنا تعلق اپنے مولا سے جوڑ لیتا آج کی رات تو کم سے کم اپنا دکھڑا اپنے مولا کو سنا دیتا ان مقدس راتوں کی قبر کرو پیارو اس لیے کہ کون جانے آئینا سال کسے شبہ پراد ملے گی کسے نہیں ملے گی کون جانتا ہے آئینا سال شبہ پراد کی پرچسوں سے کون فیضیاب ہوگا کون فیضیاب نہ ہوگا ہماری نگاہوں کے سامنے ماہ رمضان آ رہا ہے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے ایک ایک لمحے کی قدر کرے اگر ہم نے اس مہینے کی قدر کی اللہ تبارک و تعالی ہماری عصتوں کو پرند فرما دے گا ہماری قدر و منزلت میں چار چاند لگا دے گا اور اگر ہم نے ان مہینوں کی ناقدری کی تو یاد رکھنا جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو سوال عطا کرتا ہے اور پھر ایسا سوال اس قوم کو ملتا ہے کہ قوم سفہ ہستی سے مدہ دی جاتی ہے یہ نعمتیں بڑے مقدر سے مجھے لیے پیانے ان کے قدر کریں خیر شب برات اس رات میں میرے آقا فرما دے کہ اندہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے بس ایک دو بات میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں اس لئے کہ رات کے تقریباً بونے دو بجنے کو آئے میرے استازے گرامی کرتے ہیں بارہ بجنے کے بعد تقریبیں سنی نہیں تقریبیں کھائی جاتی ہیں کہہ دی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بارہ بجتے ہیں لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مو کھل جاتا ہے اب وہ تقریبیں ادھر سے سن رہا ہے یہ تو بند ہو گیا ادھر سے سن رہا ہے تو خیر میں زیادہ دیر آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا بس مختصر سی دو تین باتیں اب کوئی اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں اس لیے کہ ہمارا بنیادی مقصد ان جلسوں میں آپ کو بھولانے کا علماء کو جمع کرنے کا بہار سے مہمانوں کا آنے کا ایک ہی ہے قوم برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے قوم اگر نمازیں ادا نہیں کر رہی پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے لگ جائے قوم اللہ تمارک و تعالی کی رضا والے کام کرنے لگ جائے لوگ اپنے رب کو راضی کرنے والے ہو جائے اپنے مولا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے تو ارض یہ کرنے چلا تھا شبہ برات میں میرے آقا فرماتے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن کچھ ایسے کم نصیب بھی ہے جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے کئی لوگ اس میں بتائے گئے لیکن ایک یا دو بندے کا میں ذکر کروں گا اپنی بات کو مکمل پہلا وہ شخص جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک دہراتا ہے یعنی مشرک 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 کی بھی اس مقدس راہ مغفرت بخشش نہیں ہوتی ہے آج دیکھو دوستو ہمارے معاشرے میں بالخصوص عورتوں کے درمیان یہ طریقہ بڑی تیزی کے ساتھ رواج پاتا چلا جا رہا ہے غیر بالی کا حال ہمیں پتہ نہیں ہے اگر کوئی ایسی ویسی بیماری کسی کو لائق ہو جائے مثال کے طور پر لقوے کی بیماری یا کوئی اور دوسری بیماری کسی کو ایسی بیماری کا مرض لائق ہو جائے ہوتا کیا ہے پانچ دس دن میں مہینہ دو مہینہ ڈاکٹر کو دکھایا علاج نہ ہو سکا تو اللہ اکبر اب غیروں کے پاس جا کر کے ہماری قوم مشورے لیتی ہے آخر یہ لقوے کا مرض کہاں ٹھیک ہوگا اس مرض کے لیے ہمیں کہا جانا ہوگا ہماری قوم کا پچیس پرسینٹ طبقہ اس مرض کو لے کر کے ماں صلی اللہ بھٹاٹی بھاگتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کے سودے کرتا ہوا نظر آتا ہے برخصوص ہماری قوم کی عورتیں اس چیز میں محتلہ ہیں اپنی زندگی کو اپنے ایمان کو تباہ و پرباد کر رہی ہے اے میری بھن اے میری ماں میں تجھ سے گزارش کرنا چاہوں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو لوگوں کے کہنے کے حوالے سے اپنے ایمان کے سودے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا آرے جب تجھے عقیدہ ملا ہے کہ بیماری دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے شفا دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے تو یہاں وہاں جا کر کے کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے اگر میرا رب شفا دینے پر آتا ہے میں نکل کی ایک گولی کے ذریعے شفا نہ کر دیتا ہے اور اگر اسے شفا دینا نہ ہو بندہ امریکہ بھی چلا جائے تب پھر دوکٹر یہی کہتے ہیں لے جاؤ جا کر کے رب کی مالدہ میں دعا کرو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا تم کچھ نہیں کر سکتے حقیقت میں کرنے والی ساتھ میرے پروردگار کی ساتھ جب تیرا حقیدہ یہ ہے پھر ادھر ادھر جا کر کہ اپنے ایمان کو تباہ کریں کئی لوگ جاتے ہیں کئی لوگ اور حال یہ ہو گیا استغفر اللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے محلے میں ایک بکری کو ساپ ڈنک مار گیا کیا مار گیا بکری کو ساپ ڈنک مار گیا تو ہمارے محلے سے ایک غیر سمجھ رہو نا میری بات بکریوں کا ریوڑ لے کر گزرتا تھا تو وہ خاتون آئی اس ریوڑ والے کے پاس اور آگر کے کہنے لگی بات کا رسل ایسی ہے میری بکری کو ساپ نے ڈنک مار لیا ہے آپ کو ہی اس کا علاج بتا دیجی اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بکری کو ساپ نے ڈنک مار لیا ہے تو فلا جگہ ہماری عبادت کا ہے ہمارا فلا مندر ہے وہاں چلی جاؤں اور جا کر کہ اس بکری کو ساتھ فیرے کا دعا ہوں یہ کچھ لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی اب دیکھو کتنا ایمان کبزور ہوا مازاللہ اس بکری کو لے کر کے وہ پوچھ گئی وہاں اب وہ جانور ہے اسے اکیلے چھوڑے جائے تو ساتھ کہے کی چکر نہ کٹی ایسے کہا چکر کٹے اس نے اس کی کردر بکری رسی کے ذریعے اور خود اسے لے کر کے گھوم رہے ہیں لے کر کے آ گئی سمجھ رہی ہے شفا مل گئی لیکن اسے پتہ نہیں ایمان کا سودا کر کے آئی ہے اب یہ مشرقہ کافیرہ ہو گئی اس کا شوہر مسلمان نکا ٹوٹ گیا آج کے بعد جتنی راتیں بستروں پر سوئے گی سمجھے گی میرا شوہر میرے ساندھ جیما کرتا ہے آرے مصطفیٰ کی شریعت کہے گی یہ جیما نہیں یہ زینہ کرتا ہے وہ مشرقہ یہ مومن وہ کافیرہ یہ مسلمان نکا ٹوٹ گیا اب جیما نیم سینہ ہوگا جتنی اولادیں پیدا ہوگی حلالی نہیں سب حرامی پیدا ہوگی کس کا ذہن جاندہ ہے کون اتنا بیٹ کر کے سوچتا ہے تو خیر ہوا یوں لے کر کے اسے آ گئی تین دل گزرے نہیں بکری مر گئی بکری بھی جاتی رہی ایمان بھی چلا گیا یہاں دوستو اتنا کمسور ہو گیا بالخصوص استغفراللہ صدبار استغفراللہ ہماری بھن بیٹیوں کا ایمان آؤ نا یار تجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تھوڑی چھوڑا ہے تجھے اپنا محبوب عطا کیا ہے اس محبوب کی شان یہ ہے میرے آلہ حضرت کہتے ہیں شافعو نافع ہو تم دافعو کافع ہو تم درد کو کردو دوا تم پہ گروڑو دروت کبھی اس بارگاہ سے لو تو لگاتا کبھی اس بارگاہ سے دل تو لگاتا تیرے سارے دکھڑے دور ہو جاتے ساری بیماریاں دور ہو جاتی یار دیکھو نا نبی کے صحابہ پڑلی ٹوٹ جائے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر آئے آنکھ نکل جائے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر جائے ہاتھ ٹوٹ جائے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر آئے بیوی کی بچی کی شادی کرنی ہے بچی کی شادی کے لیے خوشبو کا استضام کرنا ہے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر آئے کھانے میں کمی ہونے لگے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر جائے جو ختم ہونے لگے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر جائے بچہ بیمار ہو جائے کئی اور نہ جائے مصطفیٰ کے در پر جائے ہاں ہاں قوم کی بیٹی کی بکری کو ساپ نے ڈنک مارا یہ گئی خیروں کی عبادت گا کے چکر کاتنے کے لیے کاش کہ کو ستی کے اکبر سے پوچھ لیتی غار سور میں ستی کے اکبر کے باؤں پر جب ساپ نے ڈنک مارا ابو بکر کئی اور نہیں گئے مصطفیٰ کے در پر آئے نبی نے لعاب دن نکالا لگایا لعاب دن کا لگانا تھا میرے رب نے فورا شبا تھا آ تو صحیح اس طرح پر میرے مصطفیٰ کے ایک عاشق ہے نام جن کا حضرت امام بوسیری بس اس روایت کو سنے بات پڑی امام بوسیری ایسے عاشق ہیں ایسے عاشق تقریباً بارہ سال تک بھی مارا رہا ہے کتنے سالوں تک بارہ سالوں تک بھی مارا رہا ہے ہوا یوں ڈاکٹر کہہ دیا لے جاؤ اسے گھر پر لے جاؤ یہ لا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا گھر والے لے کر کہ گھر پر آگئے رونے لگے امام بوسیری کہتے روتے کیوں کہنے لگے پتا نہیں آپ کو بیمار ہوئے بارہ سال ہو گئے اب تک کوئی علاج نہ ہوا اب تک دکٹروں نے بھی کہہ دیا کوئی علاج نہیں ہوگا امام بوسیری کا جواب سنو کہنے لگے ابھی تو ان دنیا کے دکٹروں نے لا علاج بتایا ہے میرے رب نے لا علاج کی ابتداء ہاں ہاں دنیا کے میڈیکل دبائی دے وے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جائے پھر مرض پلٹ کر گیا جاؤں لیکن مصطفیٰ دبا دے وے دبا کی شان یہ ہو مولا علی کی آنچیں درد کرے نبی لعاب دھر نکالے علی کی آنکھوں میں لگا دے مولا علی کرتے خدا کی قسم وہ دن ہے آج کا دن ہے کبھی علی کی آنکھیں درد نہیں کرتی یہ مصطفیٰ کا میری کرتے یہ مصطفیٰ کا دارو شفا ہے پھر ایک محبت کی بات کہتو جب بات آگئی فالی شہر ماشاءاللہ کافی بڑا تقریباً کتنے آبادی ہوگی یہاں کی تقریباً تقریباً ایک اندازہ تقریباً بتا دے تین لاکھ تین لاکھ آبادی ہوگی یا ہوسپیٹل کتنے ہوں گے بہت سار قدم قدم پر اور میڈیکل تو قدم قدم پر ہر گھر میں میڈیکل گھر گھر میں میڈیکل سب دلائیوں کے پتے لاکر کے رکھے ہوئے سر درد کرے یہ لے لو پاؤں درد کرے یہ لے لو پیر درد کرے یہ لے لو تو اتنے ہوسپیٹل آبادی تین لاکھ آؤنا اب مدینہ شریف چلے میرے آقا کا وصال ہوا اس وقت صحابہ کی تعداد تقریباً کم و بیس سوا لاکھ لیکن کوئی مجھے تاریخ میں بتائے اس وقت مدینے میں کتنے میڈیکل اس وقت مدینے میں کتنے ہوسپیٹل کیا کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا کیا کسی کو سر درد پاؤں درد بدن درد نہیں ہوتا تھا بیمار بھی ہوتے تھے پھر کیا وجہ دکھانے نہیں جاتے تھے دکھانے بھی جاتے تھے لیکن کسی میڈیکل پر نہیں مصطفیٰ کے در پر جایا کرتے تھے یہ داری شفاہ مدینی وانے کا یہ میرے آقا کا دوا کھانا ہے تو امام بوسیری کہتے ہیں پریشان ہو تو سو جاؤ گھر والوں کو تسلی دے کر سلا دیا اور سلانے کے بعد یہ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے جب سب سو جاتے ہیں اپنے دل کا کنیکشن اپنے نبی سے چوڑ دیتے ہیں امام بوسیری بستر پر لیتے ہیں اپنا دکھڑا اپنے نبی کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں اور ناشریف لکھنا شروع کرتے ہیں مولا یا سنڈی وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِي یہ قصیدہِ بُرْضَ شریف امام بوسیری نے لکھا تقریباً ستر سے زیادہ اشعار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سنا دیا ادھر قصیدہِ بُرْضَ شریف مکمل ہوا ادھر میرے آقا نے کرم فرمایا خواب میں آمینہ کا لال تشریف لیا جب عشق سچا رہتا ہے نا تو کرم ہوتا ہے جب محبت سچی رہتی ہے تو دیدار بھی کروایا جاتا ہے ابھی کلام پڑھا بلغ العلابی کمالی ترجمہ تو سن لیا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا یہ واحد ایسی نات ہے دین مصرے ہاں شیخ سادی نے لکھے چودہ مصطفیٰ بیارے نے پورا فرمایا ایسا کلام بلغ العلابی کمالی کشفت دجابی جمالی حسنت جمعی اقصالی یہ تین مصرے شیخ سادی نے لکھے مصطفیٰ خواب میں آئے چودہ مصر آنے رہا تھا آقا کہتے سادی کیوں نہیں کہتے سلو علیہ وآلہ عشق سچا ہو عشق سچا ہو اللہ سلامت رکھے پالی کے نات خانوں کو ماشاءاللہ محبتوں کے ساتھ نات کرتے ہیں ورنہ آج کل نات خانوں کا حال کیا ہے صرف یہ مقصد رہتا ہے ہم بھی اسٹیج پر ڈانس کریں قوم بھی ڈانس کریں بھرے پیارے جب ڈانس کروانا مقصد رہتا ہے ہم دیجے لگواتے ہیں ان نات خانوں کو ڈانس کے لئے بلوائے ہم نے استغفال اللہ ہماری قوم کی یہ ذہنیت بن گئی صرف جلسوں سے ہمیں کانوں کا جسکہ پورا کرنا ہے یہ جلسے کانوں کے جسکے کو پورا کرنے کے لئے نہیں اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لئے اپنے دل کا کنیکشن مدینے سے دورنے کے لئے ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا امام بوسیری نے قصیدہ بردہ شریف کے اشار میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کے کرم ہوا آقا خام میں تشریف لائے فرماتے ہیں بوسیری ہمیں ہماری نات سناؤ یا رسول اللہ کونسی سناؤ آج تک کئی لکھی ہیں کئی پڑی ہیں آقا فرماتے ہیں بوسیری جو ابھی کچھ دیر پہلے سنا رہے تھے وہی پھر سے سناؤ جو ابھی کچھ دیر پہلے سنا رہے تھے وہی سناؤ امام بوسیری نے پھر سنانا شروع کیا آقا فرماتے بوسیری دنیا والے جانتے ہیں جب بھی کوئی نبی کی نات سناتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے بوسیری تم نے ہمیں ہماری نات سنائی ہے ہم نے حسان کو بھی محروم نہ کیا تمہیں بھی محروم نہ کریں گے ہم تمہیں انعام عطا کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا غلام پریشان ہے تقریباً بارہ سال ہوگئے آقا بیمار ہوئے یا رسول اللہ مجھے شفا نہیں دیجئے آقا فرماتے بوسیری تم نے شفا مانگی ہے ہمارا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہم تمہیں اپنی چادر عطا کریں ہم تمہیں اپنی چادر عطا کریں اب جب آپ سنو امام بوسیری کا کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کسی مجبور سے نہیں میں نے تو مختار سے مانگا ہے اس مختار کی شان یہ ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری چندت ہبا کر دے نبی مختارِ کن ہے جس کو جو چائے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دب میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سورکہ کو سرا کر دے مجھے کیا فکر و اختر میرے یاور ہیں وہ یاور پناہو تو جو میری خود گرفتاریں بنا کر دے نارِ تجبیر نارِ مسالت علماء اہلِ سنت میں سندہ بار میں نے کسی مجبور سے نہیں مختار سے مانگا ہے جس مختار کی شان یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں علی آتے ہیں تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے جاتے ہیں اس وان آتے ہیں ایک بار نہیں دو دو بار جنت خرید کر کے لے جاتے ہیں اس مختار سے مانگا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی فات کیا ہے آپ دکت میں آتے ہیں اسے چھوڑ دونا کہا چھوڑا بار بار آواز دب رہی ہے اسے چھوڑ دی جاتے ہیں آپ نے آتے ہیں مائک فاتے کا نہیں آتے ہیں اس کو چھوڑ دی جاتے ہیں آواز بڑھائی سکتے ہیں ایک جلسہ نہیں رہتا کئی جلسے کرنے رہتے ہیں اس کو آپ بڑھائی سکتے ہیں آواز بڑھائی سکتے ہیں کو مکمل کرو عرض یہ کرنا چاہتا تھا امام موسیری میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ارز کر دی یا رسول اللہ میں نے کسی مجبور سے نہیں آقا مختار سے مانگا ہے شفا میرے مانگنے سے دے دیجئے اور یا رسول اللہ چادر آپ اپنی طرف سے عطا کر دیجئے چادر اپنی طرف سے اور شفا میرے مانگنے سے دے دیجئے میرے آقا نے کہا دیئے کہ موسیری اپنا مبارک ہاتھ میرے آقا نے امام موسیری کے قسم پر بھیرنا شروع کیا جہاں جہاں ربی کا ہاتھ لگنا تھا امام موسیری کو شفا مل جاتی اور شفا ملنے کے بعد میرے آقا نے چادر دے دی مصطفیٰ تشریف لے گئے صبح ہوئی امام موسیری نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف فروانہ ہوئی چادر کاندے پر چادر کاندے پر لوگ کہنے لگی یار اس موسیری کو کیا ہو گیا آج تک اسطر پر لیتے تھے آج فجر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سامنے سے اللہ والے تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں موسیری ہمیں نبی کی نات سناو ہمیں نبی کی نات سناو امام موسیری کہتے ہیں کون سی نات آج پر کئی لکھی کئی پڑھی اللہ والے کہتے ہیں جو رات کو خواب میں نبی کو سنا رہے تھے اللہ والے کہ تمہیں کیسے پتا خواب میں مصطفیٰ کو نات سنائی ہے کہنے لگے جس وقت نبی کو نات سنا رہے تھے آقا کے لے نہیں سارے صحابہ اور سارے ولیوں کے ساتھ سن رہے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پریشانی ہو بیماری ہو تکلیف ہو کہیں اور نہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے در پر آگا اسی بنیاد پر اس قصیدے کو مولایہ سلی و سلی قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے بردہ کا معنی چادر ہوتا ہے چادر تو عرض یہ کر رہا تھا اس رات میں بیان و مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں باباپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں ہاں ہاں سود خور کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں ہاں ہاں شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہماری زمداری بنتی ہے ان ساری کیزوں سے اپنے آپ کو الگ کریں اور پیاروں ایک بن کر کے ایک بن کر کے اللہ کی نزا کے لیے اپنی زندگی کو گزارے ففروا الاللہ آو اللہ کی طرف بلدو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے مستفیر اللہ ربی بن کل ادمی واتو بلد آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے جا بلد آواز محمد رسول اللہ شتیشہ